اسلام علیکم آج کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت تھوڑا سا پیسہ لگا کے کرپٹو میں بہت زیادہ پروفٹ کیسے بنا لیتے ہیں کیونکہ کوئنز میں تو اتنا پروفٹ بنتا نہیں ہے جب تک کوئی کوئن بہت زیادہ 10x 5x تک نہ جائے تو بھئی اس کا آنسر ہے فیوچر ٹریڈنگ فیوچر ٹریڈنگ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ 100 ڈولر لگا کے 1000 ڈولر کی بھی ٹریڈ کر سکتے ہو میں پہلے اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن ابھی دوبارہ بہت ہی آسان کر گئے کافی سارے لوگ فیوچر ٹریڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا اس میں بہت زیادہ رسک بھی انوالو ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح کم سے کم رسک میں اور سیف طریقے سے اس کو کر سکتے ہو بائنائس نہیں بائنائس کو چھوڑو اس کے اندرنا بہت کمپلیکیٹیڈ ہے آج ہم کرتے ہیں بٹمارٹ کے اوپر جو کہ پہلے کافی سارے لوگ میرے سے کوسٹن بھی پوچھ رہے تھے بٹمارٹ ایک ایسی ایک چینج ہے جس کو میں کافی ٹائم سے یوز کر رہا ہوں میرے حال سے پچھلے تین سال سے میں اس کو یوز کر رہا ہوں اور اس کو یوز کرنے کا جو طریقہ تھا وہ آج کے ویڈیو میں تو نہیں میں بتانے والا بہت ہی جو نیو کوئن ہوتے ہیں نیولی لانچ کوئن ہوتے ہیں چھوٹے موٹے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں بی بی ڈوج ٹیک ہے یہ لولی اب یہ جو کوئن ہے یہ آپ کو کوئن میں بینیس میں یہ نہیں ملتے تو یہ ایک وجہ تھی اس کو یوز کرنے کی لیکن اس میں جو فیوچر ٹریڈ ہے وہ بہت ایسی تھا تو ویسے ساری ایک چیجز میں سیم ہی ہوتا ہے تو مجھے اس کا ذرا ایسی لگا آپ کو سمجھ آجے گا تو اس کا جو نا فیوچر ٹریڈ یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کا سارا فیوچر ٹریڈ آپ کو میں بتا دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں آسان کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا لیکن پھر آپ کو بتاؤں گا کہ فیوچر ٹریڈ ہے کیسی چیز ہے اگر آپ کو اس کا نولیج نہیں ہے اور آپ اس کو صحیح سے نہیں سمجھ پا رہے تو آپ اس کو مت ٹرائی کرو کیونکہ اس کے اندر آپ کا جو پیسہ ہے وہ زیرو بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی کوئی کوئن زیرو نہیں ہوتا لیکن فیوچر ٹریڈ کو اپنے مائنڈ کے اندر رکھ کے لیمٹس لگا کے آپ اس کو یوز کرو اس کی ساری جو اپشنز ہیں وہ ساتھ ساتھ میں بتاتا دکھاتا جاتا ہوں اور ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ایکسپلین بھی کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجے اس کو آپ سمجھ لگے تو آپ کہیں پہ بھی فیوچر ٹریڈ جو ہے نا بڑی آسانی سے کر سکتے ہو تو سب سے بہلے جب آپ فیوچر کی پیج میں جاؤ گے تو آپ کو یہ دو اپشن نظر آئیں گی یو ایس ڈی ایم ٹھیک ہے اور کوئن ایم اب ان کا کیا مطلب ہے اب یہ بیسیک چیزیں آپ کو نہیں پتا ہوتے آپ کرنے پاتے ٹھیک ہے یو ایس ڈی ایم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر یو ایس ڈی ٹی ہے نا تو یو ایس ڈی ٹی کا پیر جو ہے نا جیسے بی بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی ای ایتھر یو ایس ڈی ٹی کلک کرو گے یہاں پہ تو آپ یہاں سے اپنا پیر سلیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے فیوریٹ میں میں ابھی کوئی ایڈ نہیں کیا ہوا یہاں پہ یو ایس ڈی ایم تھا ہمارا ٹھیک ہے تو یہاں سے جو بھی آپ کو یعنی پیر اچھا لگتا ہے آپ اس کو کر سکتے ہو چلو ہم ڈوج کو ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گئے اس کے بعد جیسے ہی آپ نیچے ہوگے تو یہاں پہ آپ کو ایک آئیسولیٹڈ کا اپشن نظر آئے گا اس کے اوپر آپ کلک کرو گے تو یہ اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں دو اپشنز ہیں آپ کے پاس آئیسولیٹڈ اور کروس اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ نہیں سمجھو گے تو آپ کرنے پاؤگے دیکھو اگر آپ سلیکٹ کرتے ہو کروس کروس کو سمجھنا بہت آسان ہے آپ نے سو ڈولر آپ کے پاس ہے آپ نے دس ڈولر کی ٹریڈ اوپن کیا ہے آپ کا دس ڈولر بہتر ہی ہے کہ آپ آئیسولیٹڈ میں کیا ہوگا آپ نے آئیسولیٹڈ میں سو ڈولر ڈالا آئیسولیٹڈ کی اوپشن یوز کی آپ نے آپ کی ٹریڈ دس ڈولر کے دس ڈولر کی نہیں آپ نے ٹریڈ اوپن کی دس ڈولر مائنس میں چلی گی ہے تو وہیں پہ آپ کی ٹریڈ بند ہو جائے گی آپ نے زیادہ لوگ 50% اپنا بیلنس یوز کرتے ہیں تو آپ 50% یہاں پہ بیلنس یوز کرو گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا باکہ 50% بیلنس جیسے ہی آپ کا مائنس ہو جائے گا نا جیسے سو ڈولر کی ٹریڈ آپ کی 50 ڈولر کی ٹریڈ آپ کی جو 50 کے مائنس میں چلی جائے گی تو آپ کی ٹریڈ کلوز ہو جائے گی آپ کا مزید جو باقی کا 50 ڈولر ہے اس کی بچت ہو جائے گی دوسرا آئیسولیٹڈ کی اوپشن اس لیے بھی کام آتی ہے کہ جب آپ دو کوئنز کے اوپر کرنا جا رہے ہو ڈیفرنٹ جیسے وہاں لوگ آپ کے پاس تین بھی کر سکتے ہو چار بھی پچیس پچیس ڈولر کے چار پیئر آپ کر سکتے ہو کہ یار میں چار پیئر کے اوپر کرنا چاہتا ہوں اور سب کے اندر ایکوال ہو یہ نہ ہو کہ ایک میرا جو پیئر ہے وہ مائنس میں چلا جائے بہت زیادہ اور باقی کے پیسے اس میں کٹ جائیں تو جتنے اس کو آپ نے مختص کی ہوں گے اتنے ہی لگیں گے سو بہتر جو اوپشن ہے وہ ہے آپ کی آئیسولیٹڈ کی آئیسولیٹڈ کو کنفرم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے آ جاتی ہے آپ کی یہ لیوریج ہے جو لکھا ہوتا ہے 1x 2x 5x یہ آپ کی لیوریج ہوتی ہے اب اس کا کیا مطلب یہ پہلے میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اندر اگر آپ اس کو آگے کرتے جاؤ گے تو آپ کو بہت زیادہ یہاں پہ لیوریج آویل ہے ٹھیک ہے اب لیوریج کیا ہوتا ہے لیوریج ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑا بیلنس لگا کے زیادہ بڑی ٹریڈ کر سکتے ہو اس کے اندر میں آپ کو 10x کا سب سے پہلے بتاؤں گا کہ اگر آپ یہاں پہ کلک کرو یہاں پہ جو ہے نا آپ 10x use کرو ٹھیک ہے یہاں 10x لیک کر لو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کنفرم کر دو تو اگر آپ نے 10x کنفرم کیا ہے تو آپ کا جو 100 ڈولر ہے وہ آپ کا 1000 ڈولر کی اس کی آپ ٹریڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس کا ہوگا کیا اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ جیسے ہی 10x use کرو گے تو 10% صرف اگر کوئی coin move ہوگا نا آپ کا کوئی بھی پیر 10% move ہوگا تو آپ کا account 100% ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے مان لو کہ آپ نے doge usdt کا buy کا trade open کیا اور آپ کو لگا اوپر جائے گا ٹھیک ہے آپ نے 10x use کیا وہ 10% profit میں جائے گا نا اگر coin آج کے دن میں 10% plus میں جائے گا آپ کا جو account ہے وہ 100% plus میں جا چکا ہوگا یعنی 100$ کا 200$ ہو چکا ہوگا لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ کا وہ واپس نیچے کو آجتا ہے ٹھیک ہے صرف 10% تو آپ کا count wash بھی ہو سکتا ہے تو اسی لیے سمجھ آئی کہ اگر آپ leverage ہے 10x ٹھیک ہے 5x اگر آپ اس کو بہت زیادہ رکھو گے profit بھی بہت جلدی ہو جائے گا اور lows بھی بہت جلدی اسی طرح اگر آپ یہاں پر 5x use کرو گے یا 4x use کرو گے 5x کا آپ مان لو تو آپ کا 100$ جو ہے نا وہ آپ اس کو as a 500$ use کر سکتے ہو چیز کو آپ کو یہاں پہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ 10x use کر رہے ہو تو 10% market move ہونے پہ آپ کا جو account ہے وہ یا تو double ہوگا یا wash ہوگا اور اگر آپ یہاں پہ 2x use کرتے ہو تو آپ اپنے 100$ کو as a 200 use کر سکتے ہو جیسے جیسے آپ اپنی leverage کو کم کرتے جاؤ گے آپ کا risk بھی کم ہوتا جائے گا اگر بہت زیادہ leverage use کرو گے profit بھی زیادہ ہوگا تو risk بھی بڑھتا جائے گا اس کے آگے آپ کے option آجاتی ہے open and close کی تو یہاں پہ آپ open use کرو گے جب آپ trade open کرنے لگے ہو جب آپ close کرنے لگے ہوئے تو آپ یہاں نیچے جو ہے نا آپ کی ساری trade show ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو open orders ٹھیک ہے اور positions یہاں پہ آپ کی history ویارہ ساری آئے گی جو current position چل رہی ہوں گی ان کو وہاں سے بھی آپ close کر سکتے ہو اور اوپر سے بھی آپ close کی option use کر سکتے ہو پیسے ہوتے ہیں وہ sport میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ transfer پہ click کرو گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اوپر sport آ رہا ہے نیچے future آ رہا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی آپ کے amount جیسے میری 340 ڈولار ہے یہاں پہ میں جتنے بھی کرنا چاہتا ہوں گا اور so کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ so لکھوں گا transfer پہ click کر دوں گا ٹھیک ہے تو میں نے بھی just test کرنے کے لیے 10 ڈولار ہی کیے تھے اچھا اس کے بعد نیچے آپ کے option آ جاتی ہے اگر آپ یہاں پہ click کرو گے تو یہاں پہ آپ کو کافی ساری option نظر آ جاتی ہے ٹھیک ہے limit کی market کی trigger کی سب سے پہلے جو سب سے زیادہ آپ option use کرو گے وہ آپ کرو گے market کی ٹھیک ہے limit کی جو option ہے یہ بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں limit کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ جو ہے نا chart پہ چلی جو جیسے doge coin ہے doge coin کا آپ نے یہ chart open کر لیا ٹھیک ہے تو آپ یہ چاہتے ہو ابھی doge coin کی جو price چل رہی ہے وہ چل رہی ہے 0.06 یعنی کہ 6 cent لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ market جائے گی 5 cent پہ ٹھیک ہے اور پھر اوپر آئے گی تو آپ limit کی option use کر کے trade لگا سکتے ہو کہ جیسے ہی 5 cent پہ جائے تو یہ open ہو جائے یعنی کہ buy ہو جائے یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ market جائے گی 7 cent پہ تو میں اس 7 cent پہ سے واپس آئے گی تو میں چاہتا ہوں کہ 7 cent پہ اس کو sale کر دوں تو آپ limit کی option use کر کے 7 cent کے اوپر trade لگا سکتے ہو کہ جیسے ہی 7 cent پہ جائے تو میری trade open ہو جائے sale اس کے بعد دوسری option کو آپ چیک کر لو market market کا مطلب یہ جو بھی price ہے اس پہ open ہو جائے درمیان ہی آپ use کرو ٹھیک ہے اور شروع میں کم amount کے ساتھ آپ practice کرلو اس کو اچھی طرح اچھا اگر آپ buy کی trade آپ کو لگتا ہے کہ یہ doge coin ہے یا اثیریا میں جو بھی آپ کر رہے ہو USDT کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ market ابھی اوپر جانے والی ہے اگلے ہی پل میں تو ظاہر ہے آپ buy کی trade open کرو گے open long کا مطلب ہوتا ہے buy ٹھیک ہے اور red والا جو ہے open short کا مطلب ہوتا ہے sale کی trade جب آپ کو لگے کہ market اب نیچے جائے گی یعنی آپ کو لگے جو doge coin ہے وہ 6 cent سے نیچے جانے والا ہے 3 cent پہ جانے والا ہے تو آپ sale کی trade open کرو گے جیسی وہ نیچے جاتا جیگا آپ کو profit ہوتا جیگا اور اگر وہ اوپر چلا گیا sale کی trade open کرنے کے بعد اللہ نہ کرے تو آپ کو پھر loss ہوگا اور اگر آپ نے buy کی open کی بھی ہے وہ تو آپ کو پتا یا اوپر جائے گا profit ہوگا نیچے جائے گا تو loss ہوگا تو یہ ایک ہمیں different option مل جاتی ہے coins کے اندر یہ نہیں ملتا ہمیں coin نیچے جا رہا ہوتا تو ہم صرف wait کر رہے ہوتے ہیں کہ کب اور نیچے جائے تو ہم اس کو buy کریں تو اوپر آئے گا تو profit ہی ہوگا تو future کے اندر نیچے جانے پہ بھی آپ کو profit آپ لے سکتے ہو اچھا اس کے بعد تیسری جو option ہے وہ یہاں پہ میں show ہوتی ہے trigger کی اس کو بھی check کر لیتے ہیں trigger جو وہ تھوڑا سا complicated ہے اس کو آپ سمجھ لو آسان کر کے بتا دیتا ہوں trigger کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک specific price select کرتے ہو کہ اس price پہ جب جائے ٹھیک ہے اور وہاں پہ ہمارا ایک limit order open ہو trade open نہ ہو ٹھیک ہے limit کا تو یہی طرح ہے کہ اس price پہ جا کے trade ہی open ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ اس specific price یہاں پہ جو آپ select set کرو گے اس پہ جا کے ایک limit order open ہو یعنی کہ double آپ کو اس میں option مل جاتی ہے لیکن سب سے زیادہ جو آپ use کرو گے وہ آپ کرو گے market ٹھیک ہے market پہ آپ آگے یہاں پہ آپ amount لکھو گے آپ bitcoin کے ساتھ کر رہے ہو آپ bitcoin کے ساتھ کر رہے ہو therium کے ساتھ کر رہے ہو doge coin کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کر رہے ہو آپ یہاں پہ amount لکھو گے جیسے یہاں پہ دیکھو bitcoin کافی سارے یہاں پہ coins پڑے ہوئے ہیں تو آپ کوئی بھی use کر سو جیسے bnb ہم select کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے amount لکھ نہیں ہے bnb کے اندر کے کتنے bnb کے ہم trade open کریں گے تو ہم یہاں پہ یہ بھی check کر سکتے ہیں کہ ہم 25% جو amount ہے وہ use کرنا چاہتے ہیں 100% کرنا چاہتے ہیں 50% کرنا چاہتے ہیں جیسے مان لو 100$ ہے آپ 50% select کرو گے تو آپ کے 50$ کی use ہوں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ isolated select کیا ہے تو چلو میں مان لو اس پہ 25% پہ click کر دیتا ہوں کہ جو میری amount ہے اب یہ تو خیر 10$ پڑے ہوئے ہیں تو 10$ میں سے ڈھائی ڈالر use ہوں گے اب یہ ہماری trade ready ہو گئی ہے اب ہم نے decide کرنا ہوتا ہے کہ trade sale کی لگانی ہے یا buy کی اس کے لیے یہاں پہ click کرو گے یہ دیکھو chart بنا ہوئے یا آپ کسی بھی pair کے chart کے اندر جاؤ گے تو یہاں سے آپ market کا analysis کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک الگ چیز ہے اب اس کو جو ہے نا سمجھنا اور اس کو کرنا اس کے بغیر اگر آپ کرو گے نا تو پھر وہ آپ کے لیے بالکل تکہ ہوگا اور آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو جو ہے نا سمجھنا بہت زیادہ ہوگا اس کے لیے کلق انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو پورے جو ہے نا indicators کو کیسے use کرنا ہے اور کس طرح آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ اس کے بعد market اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے اس میں یہ سارے time frame دیئے میں سب سے زیادہ ایک گھنٹے والا use ہو دیں لیکن scalping کے لیے short trade کے لیے پانچ منٹ کا بھی لوگ use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر میں آپ کو مثال دینے کے لیے بتا دیتا ہوں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو bnkb کی market ہے نا دو سو چوتر ڈولر پر ہے تو یہ اس سے نا نیچے جائے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے جو price ہے یہ نیچے نہیں بلکہ یہاں سے اوپر جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ یہ 282, 285 ڈولر پر چلی جائے گی ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کروگے یہاں سے buy کی trade open کروگے یہ آپ open long پر select کروگے ٹھیک ہے جیسے آپ trade open کرلوگے آپ کو یہاں پر نیچے open orders position یہاں پر آپ کی ساری trades شروع ہونا شروع ہو جائیں گی جو آپ کی close ہوگی وہ بھی یہاں پر شروع ہوں گی profit loss each and everything یہاں پر ہوگی یہاں سے آپ close کر سکتے ہو میں آپ کو بھی open بھی کر کے دکھا دیتا میں اس لیے نہیں دکھا رہا کیونکہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بینا market کو سمجھے بینا اس چیز کو جانے کہ مجھے یہاں پر sale کرنا چاہیے یا buy کرنا چاہیے آپ کو future trade کبھی بھی نہیں کرنا اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھو profit بھی ہو سکتا ہے loss بھی ہو سکتا ہے تو اسی لیے اس کو market کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ اس چارٹ کو کیسے read کرتے ہیں sale کرنا چاہیے یا buy کرنا چاہیے اس کو پورا analyze کیسے کریں گے ہم trade open کرنے سے پہلے جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے اس کے بغیر آپ future trade نہیں کر سکتے even کہ جو sport trading ہے ہماری اس میں بھی ہم اس چیز کو مدنے نظر رکھے ہی کوئی نہ کوئی coin buy کرتے ہیں کہ کب ہم buy کریں یا کب sale کریں اگر تو آپ یہ سیکھنا چاہتے ہو تو comments کے اندر آپ بتاؤ کہ ساکھی بھگی ہم یہ سیکھنا چاہتے ہو اور next video ہم اس کے اوپر بنا لیں گے تو ابھی ویڈیو بناتے ہیں ایک مجھے interesting چیز جہاں پر نظر آئی تو میں آپ سے share کر دیں تو مجھے لگتا ہے کافی سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا اگر آپ bitmart use کریں ویسے اس کا link بھی میں description میں دے دیتا ہوں میں نے تو اس کا کافی time پہلے سے account بنایا با اور میں کچھ ایسے coin تھے جو میں لینا چاہتا تھا نہ کوئی coin میں تھے نہ binance میں تھے نہ کسی exchange میں نہیں تھے تو یہاں پہ مجھے ملے تھے اور الحمدللہ میں نے اس سے اچھا خاصا problem نہیں تھا تو اس طرح کے چھوٹے موٹے coins بھی جو ہے نا وہ مجھے bitmart میں جو نظر آئیں گے میں آپ کو بتاتا رہوں گا اب اس کے اندر انہوں نے ایک giveaway یہاں پہ مجھے نظر آیا میں خود تو نہیں آج کل giveaway کر پا رہا تو یہاں پہ نظر آیا مجھے 2100 USDT کا اب یہ 2100 USDT تو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کو اصل میں وہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے account open کرنے کے اوپر آپ کو 5 US انہوں نے اوپر لکھا ہے become a futures user یعنی future trade کا اب user بنو ٹھیک ہے تو 5 ڈولر آپ بونس پاؤں انہوں نے بولا ہے کہ اگر آپ future کے جو account اس کے اندر deposit کرو گے transfer کرو گے تو جو بھی آپ amount کرو گے ٹھیک ہے تو اس کا آپ کو 5% جو انا بونس دیا جائے گا maximum جو انا 2000 USDT ٹھیک ہے آپ 100K جو trading volume achieve کرتی ہو future trade کے اندر تو آپ کو 20$ بونس ملیں گے 200K کا volume achieve کرو گے futures کے اندر تو آپ کو 50$ کا بونس ملے گا اسی طرح نیچے یہ 500K ہے تو میں نے ابھی اس کے اندر نہیں کیا future trade جب میں کروں گا اچھے اس کے rules جو کہہ رہا پڑھ لینا آپ کے تو اس giveaway کا جو link ہے وہ بھی description میں دے دے تو مجھے app کے اندر یہ نہیں نظر آرہا تھا تو اسی لیے میں نے link سے الگ سے کھولا تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اس کا account کافی دیر پہلے سے بنایا با تھا ٹھیک ہے اور یہ دیکھو میرا account تو جو انا verify بھی ہے کچھ dollar بھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں ورنہ میں جلدی verify نہیں کرتا account تو میں نے اس میں سے کچھ deposit ویڈرہ کرنا تھا اس لیے میں نے اس کو verify کر لیا تھا ایک اور بات final جب بھی کوئی exchange ہے کچھ بھی لو نہ لو اس exchange کا جو اپنا coin ہوتا ہے جیسے ان کا bmx ہے یار وہ ضرور لے لیا کرو چاہے 10 ڈولر کا لو چاہے 50 ڈولر کا لو اس کو ضرور لے لیا کرو یہ ان کا coin ہے 19 cent کا ٹھیک ہے تو میں بھی اس کو میں نے پہلے بھی لے کے رکھا بھی تھوڑا سا میں اور بھی لے لے تو future trade کے related کوئی اور مزید آپ کا question ہے تو آپ comments کے اندر پوچھ سکتے ہو میں کوشش کروں گا اس کا answer دینے کی آپ اس کو سمجھ کے کرو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ نہیں سمجھو گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہماری کوئی guarantee نہیں ہے دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ